پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے محبت اور ہمارا بغض اس کو ایک دائرے میں پابند کر دیا کہ جس سے اللہ محبت کروائے اس سے محبت کرنی ہے جس سے اللہ نفرت کا کہے اس سے نفرت کرنی ہے اب ہم نے محبت کس سے کرنی ہے میرے عزیز بھائیو اس میں ہمیں اجازت ہے ہم کسی سے کم محبت کرے یا زیادہ کرے اس میں ہمیں کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ نے سب سے زیادہ فلاس ہے لیکن دو شخصیات ایک ذات اور ایک شخصیت ایسی ہیں جن سے محبت کرنا فریضہ ہے اور ساری کائنات سے زیادہ محبت کرنا ان کے ساتھ لازم ہے ان میں سب سے پہلی ذات اللہ کی ہے کہ ایک مومن ایک مسلمان اس کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے اگر وہ اللہ کی محبت میں کسی اور کو شریک کر لیتا ہے تو اللہ کو یہ بات بھی نہ پسند ہے سورت بقرہ ہے دوسرا پارہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں من يتخذ من دون اللہ اندادا وہ اللہ کے علاوہ کچھ اوروں کو پکڑ لیتے ہیں انہیں اپنا دوست بنا لیتے ہیں انہیں اپنا بڑا کہہ لیتے ہیں یحبونہم کا حب اللہ وہ ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے یعنی اللہ سے محبت کا میار لا محدود ہے چتنی بھی انسان کرے وہ کم ہے بلکہ اللہ رب العزت نے تو یہاں تک کہا وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ جو اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں کر سکا وَالْعَرْضُ جَمِيعًا قَبْزَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَتْوِيَاتُمْ بِيَمِينِ اللہ قیامت کے دن پھر اپنا آپ دکھائے گا نبی کریم ممبر پہ کڑے ہیں اس آیت کی تلاوت کی آپ کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا آپ نے اس کا رول کیا اس طرح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ وَالْعَرْضُ جَمِيعًا قَرْزَتُهُ ساری زمین اس طرح رول بنا کے اللہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور پھر آپ نے اتنی زور سے ہلایا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں خوف پیدا ہوا یا ممبر ٹوٹ جائے گا یا آپ نعوذ باللہ گر جائیں گے آپ نے فرمایا پھر اللہ کہیں گے اپنی مخلوق کے سامنے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ بتاؤ آج کون بادشاہ ہے این الجبارین کہا ہے وہ بڑے بڑے جابر این الملوک کہا ہے دنیا کے بادشاہ بتاؤ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ آج کون بادشاہ ہے کسی میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ جواب دے پائے پھر اللہ ہی کی طرف سے ایک منادی کرنے والے کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحْحَارِ آج اکیلِ اللہ کی بادشاہت ہے جس کے کہر سے کوئی ظالم بچ نہیں سکے گا تو میرے عزیز وائیو یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کی سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہو اگر اللہ کی محبت میں کوئی اور شریک ہو تو پھر اللہ اس پہ کتنا سخت ناراض ہوتے ہیں اس آیت کو غور سے پڑے یہ دوسرا پارہ ہے اس کا چوتھا رکوع رکوع سے اگلی دوسری آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّهُ بَلِّلَّهِ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اوروں کو اپنا محبوب اوروں سے محبت کرنے والا بنا لیتے ہیں اور وَالَّذِينَ آمَنُوا جو اہلِ ایمان ہیں جن کے اندر صحیح ایمان ہے جو واقعتاً اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں اَشَدُّ حُبَّلِّ اللَّهِ اُن کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے نہ اپنی جان سے نہ اپنے والدین سے نہ الدنیا کے کسی بھی انسان سے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّلِّ اللَّهِ کس دن احساس ہوگا یہ اس غلطی کا وَلَوْ يَرَلَّذِينَ ذَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَزَابُ جس دن یہ ظالم اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے اور دوسرا انہیں یہ احساس ہوگا کہ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ساری قوتوں کا مالک تو صرف اللہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ شَدِينُ الْعَزَابُ اس اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے استبروا الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَعُوا الْعَذَابُ وَتَقَدْتَعَتْ بِهِمُ الْعَسَابُ وَتَقَدْتَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ پھر یہ ان کے پاس جائیں گے جنہیں اپنا رہبر جنہیں اپنا مرشد جنہیں اپنا امام سمجھ کے ان سے محبت کے دعوے کیا جاتے تھے اللہ کی محبت پہ ان کی محبت غالب تھی انہیں جا کے کہیں گے بھئی عذاب سامنے ہیں ہمیں بچاؤ سارے اسباب کٹ دیے جائیں گے کوئی کچھ نہیں کر سکے اور وہ بھی انکار کر دیں گے نفرت سے کہیں گے ہمارا تمہارا کیا تعلق تو پھر اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ان کی اتباع ساری زندگی کرتے رہے ان سے محبت کا دم برتے رہے یہ پھر اللہ سے انتجا کریں گے فَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّا یہ اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بیج دے بھئی کیا کرو گے دنیا میں جا کے فَحَالَ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُ مِنْنَا جس طرح آج یہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں ہم بھی ان سے اسی طرح کریں گے فَذَلِكَ يُرِيْهِمُ اللَّهُ أَعْمَارُهُمْ جو دنیا میں کیا ہے اللہ اعمال دکھائیں گے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اللہ سے سب سے زیادہ ٹوٹ کے محبت نہ کرنے والا اور اللہ کی محبت میں دوسروں کو شریک کرنے والا جہنم کی آگ میں جائے گا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اسے کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا اس لیے میرے عزیز بھائیوں میرے عزیز بہنوں ہمارے لیے سب سے اہم زندگی کے اندر محبت کا محبر اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی مخلوق پہ ہم نے جس پاک پیغمبر کا کلمہ پڑا ہے جن کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کی ذات کے بعد ہر ایماندار کو پابند بنایا اللہ نے اپنے حبیب کریم کی زبان سے ہمیں یہ حکم سنایا آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکونا یہاں تک کہ وہ ہو جائے احبہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ کے پاک پیغمبر سے من والدہی وبلدہی بننا سی اجمعین اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور ساری مخلوق سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرے تو ایماندار وگر نہ ایماندار محبت کرے